برطانیہ کی یہ بڑی مشہور شخصیت ہے اگر آپ کو نیہ اندازہ آپ نے لندن کی نائٹس اگر نہیں دیکھی ہوں لندن کی جو راتیں ہوتی ہیں نا وہ شراب اور شباب میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا شخص تھا جس کا نام ڈیری کینن تھا اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے پچاس ملین پاؤنس اس کی کل مالیت ہے اساسوں کی لیکن یہ جب خانے کعبہ جاتا ہے ایک بزنس ڈیل کے لیے جاتا ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ جاتا ہے جو کہ مسلمان ہوتا ہے اور یہ بزنس ڈیل ہو جاتی ہے اس کا دوست حرم میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے جب یہ واپس آتا ہے اس کا دوست یہ ڈیری کیرن جس نے اپنا نام تبدیل کر کے ڈیری لیمبو رکھ دیا تھا کیونکہ اس کو لیمبرگینی گاڑی بڑی پسند اس نے کہا مجھے اسلام قبول کرو اس کا دوست حیران پریشان اس نے کہا کیا ہوا اچانک تمہیں کیونکہ اس کا دوست جانتا تھا کہ یار اس کی اس طرف چار لڑکیاں اس طرف چار لڑکیاں گناہوں میں ڈوباوا انسان یہ ایک پلے بوائی قسم کا انسان اس نے بائیس سال کی عمر میں اتنا پیسہ حرام کے پیسہ کمائیا ہے لیکن اس کو اچانک ایسا کیا ہو پھر جو یہ منظر اپنے دوست کو بتاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے جو یہاں پر کھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ یہ امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دار کرتا ہوں جناب بائیس سال کا ایک لڑکا جس کا تعلق انگلینڈ سے ہے لندن کا یہ رہائشی ہے اور امیر کبیر شخص ہے مطلب میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے جتنی مالیت کے اساسے اس کے پاس ہیں پچاس ملین پاؤنڈز شاید پاکستان کے ریزرف پہ ریزرفز ہوتے ہیں اس میں بھی اتنی رقم نہیں ہوگی جس کی اس کی کل مالیت ہے اور یہ پیسہ اس نے بائیس سال کی عمر میں کمالیا سولہ سال کی عمر میں یہ سکول چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میرا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پڑھا نہیں سکتا یہ چیز میرے لئے نہیں بنے میں پڑھوں گا نہیں اس کے بعد یہ آپ سمجھ لیجئے انگلینڈ کا لندن کا پلے بوائے بن جاتا ہے اس کے اس طرف چار لڑکیاں اس کے اس طرف چار لڑکیاں اگر آپ اس کی تصویر سرچ کریں گے اس کا نام ہے ڈینی کیرن اور اس کو لیمبرگینی گاڑی اتنی پسند تھی کہ اس نے اپنا نام چینج کر کے آپ وہ تصویر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنی سکیں گے لیکن موجزے کا نام سنا ہے آپ نے میریکل صرف اللہ کے پاس یہ طاقت ہے یہ قدرت ہے کہ وہ میریکل کرتا ہے وہ موجزے کرتا ہے یہ شخص جو کہ گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے یہاں پر چار لڑکیاں یہاں پر چار لڑکیاں اس کے جتنی بھی آپ تصویر دیکھیں گے اس کے ساتھ جو لڑکیاں ہوتی تھی وہ نیم برہنہ کپڑوں کے اندر ہوتی تھی لیکن جناب یہ ایک بزنس دھیل کرنے کے لیے سعودی رب چلا جاتا ہے مکہ چلا جاتا ہے حرم چلا جاتا ہے وہاں پر جا کے یہ ایک ایسا منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جو یہ منظر بیان کرتا ہے آپ یقین جانئے انسان کا ایمان تازہ ہو جائے گا جو میں آپ کو یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں آنکھوں دیکھا احوال سنانے جا رہا ہوں تو جناب ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائی گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزو یہ میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کر ایپلائی میں ضرور کروں اور یہاں پر میں ویڈیوز نہیں لگا پاتا جس ٹاپک پر میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں کیونکہ کپی رائٹ کیشو ہے جاتے ہیں تو میں پھر انسٹرگرام پر وہ ویڈیو لگا دیتا ہوں اچھے جناب ہوا یہ یہ ڈینی کیرن بائیس سال کی عمر میں ارب پتی انسان کھرب پتی انسان اس نے پیسہ جو کمائے نا یہ ہوتل کے کاروبار سے کمائے اور پوریانیت کے جو کاروبار ہوتے ہیں اس طرح سے اس نے پیسہ کمائے یہ ہوتل کے بزنس میں تھا یہ حرم جاتا ہے سعودی عرب جاتا ہے ایک بزنس ڈیل کرنے کے اس کو شاید کوئی ہوتل تعمیر کرنا تھا یا ہوتل میں پارٹنرشپ لینی تھی یہ اپنے ایک دوست جو کہ بلیک ہوتا ہے اس کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ حرم چلا جاتا ہے سعودی عرب چلا جاتا ہے وہاں پر جاتا ہے وہاں پر اس کی بزنس ڈیل مکمل ہو چکے اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے ایک مسلمان میں تو آپ یقین جانیے میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ آپ حرم میں رہتے ہوئے آپ حرم کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی نماز مسٹ نہیں کریں گے آپ کا دل ہی نہیں چاہے مسٹ نہیں کر سکیں گے آپ اور یہ یہ اللہ کی قدرت ہے اس نے کہا یار اس کے دوست نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ دی دکھاؤ تو صحیح ذرا اچھا مجھے یہ پتا تھا کہ شاید غیر مسلموں کو حدود کے اندر حرم کی حدود کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یار بہت ساری اجازت مل چکی ہے جیسے خواتین کو بنا محرم کے عمرہ کرنے کی حج کرنے کی اجازت مل گئی ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو دورے کروائے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دیکھ کر رہا ہوں تو اس لئے مجھے بہت زیادہ آئیڈیا ہو چکا ہے یہ اس کا دوست اس کو لے کے چلا جاتا یہ گناہوں کی دلدل میں جو لیمبو ہے یہ گناہوں کی دلدل میں فساوا ہوتا ہے لیکن یہ وہاں پر جا کے کہتا ہے کہ یار مجھے ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہے مجھے فوری بتاؤ کہ اسلام قبول کیسے کرتے ہیں اس کا دوست حیران پریشان کوئی کہتا ہے کہ یار اچانک تمہیں ایسا کیا ہو گیا اس نے کہا نہیں مجھے فلحال اسلام قبول کروا کس طرح سے اسلام قبول کرتے ہیں کس طرح سے عمرہ کرتے ہیں جو تم نے عبادت کی ہے کیونکہ یہ بولا بھی اس سے صحیح نہیں جا رہا تھا اس کو نہیں بتا تھا اسلام کے بارے میں اس نے کہا بھائی مجھے آپ تمام چیزیں کروا اس کے بعد پھر زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں اس کا اسلام قبول کروایا جاتا ہے اس کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے اس کو پھر حرم کی عدوث سے آگے لے کے جائے جاتا ہے وہاں پر اس کو احرام پینایا جاتا ہے پھر یہ آتا ہے عمرہ کرتا ہے خان کعبہ کے ساتھ اس کی تصویر ہوتی ہے یہ عمرہ کرتا ہے بقاعدہ طور پر اس کے بعد جب یہ بیان کرتا ہے اپنے انسٹاگرام پر اپنے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جو یہ بیان کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے صرف ایک واقعہ کافی ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں بائیس سال تک میں نے بے تہاشا پیسہ کمائی بے تہاشا دولت کمائی میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے میں جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہوں وہ چیز میں خرید لیتا ہوں گناہوں کی دلزل میں یہ دھسا ہوا تھا شراب اور شباب اس کے لیے بڑی کومن تھی لیکن اس نے کہا کہ میرا سعودیرہ بانہ وہ واقعہ ہے جس نے میرے پرسپیکٹف کو چینج کر دیا خود ہی یہ بات کر رہا ہے سوشیہ پندازہ لگائی اس نے کہا اب میں واپس اپنے بطن انگلینڈ جا رہا ہوں لندن جا رہا ہوں لندن شہر کا رہائشی ہے دیکھتے ہیں جناب زندگی مجھے کہاں لے کے جاتی ہے لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ میں اسی طرح سے زندگی گزاروں جس طرح سے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کو گزارنے چاہے یہ واقعہ جب میں نے سنا تھا نا میں نے کہا یار ایسا کیا منظر ہوتا ہوگا جس کی وجہ سے انسان سب کچھ بھول جاتا واقعی میں ایسا منظر ہوتا جب میں نے اپنی آنکھوں سے کعبہ دیکھا اپنی آنکھوں سے خانے کعبہ کو میں نے قدیدار کیا یقین جانئے اتنا جلال اتنی خوبصورتی آپ جو دعائیں سوچ کر آئے ہوتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ دعا ماموں گا وہ آپ سب بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں اور اتنا نور آپ تصور نہیں کر سکتے آپ مجھے دو دن ہوئے عمرہ کر کے آئے آج دوسرا دن ہے یقین کریں میں ابھی تک وہ ازان کی آواز وہ تلاوت کی آواز وہ جو محول بنتا تھا میں اس کو اتنا شدید مس کر رہا ہوں جو آپ تواف کرتے ہیں یار معاملہ بالکل الگ ہے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا اگر آپ نے عمرہ نہیں کی اگر آپ حرم میں نہیں گئے آپ ضرور جائیں آپ یقین جانئے ہیں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے آپ جب تک زندہ ہے مجھے دعائیں دے گئے وہ منظر تھا اور اس نے اپنے دوست کو نہیں بتایا اس نے کہا کہ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ مجھے نہیں سمجھا رہا کہ میں اس کو لفظوں میں بیان کیسے کروں لیکن اس کے بعد اس نے اسلام کو بھول کرتی خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کیلوڑی گوڑنا اللہ حافظ شکریہ شکریہ